اسلام علیکم فرینڈز لالا جان پتھان خیر پر میرے سندھ پاکستان دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کبوتر شفٹ کر رہا تھا یہ دوسرے میرے جیال بنے ہوئے تھے تو لہذا اس دن میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی جس میں میں صفائی کروا رہا تھا ان کی پنجروں کی اور کیا کہتے ہیں جو بھی سامان ایکسٹر پڑھا ہوا تھا جن کی وجہ سے پنجریں ڈیسٹرپ ہو رہے تھے تو الحمدللہ وہ خیریت سے صفائی ہو چکی ہے تو اب میں نے کہا آپ دوستوں کو کہا تھا کہ صفائی کے بعد آپ کو تھوڑا ملب ویو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم سے مناسب ہو سکیں اور جو اپڈیٹ اپلوڈ کرنے کے لائک ویڈیوز ہوں تو وہ میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ اب الحمدللہ دن بے دن شوق میں بھی امپورومنٹ آتی جارہی ہے آل پاکستان دیکھا جائے یا انڈیا ورلڈ کے لائن تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اب شوق دن بے دن بڑھتا جا رہا ہے اور میں تھوڑا آپ کو پنجروں کا ویو دکھا دوں یہ دوستو پنجرے جو ہیں یہ فرج کی جالی ہم نے وہ جالی دوسری یوز نہیں کی یہ فرج کی جالی یوز کیے ان میرے فریمز کو تقریباً بارہ بارہ سال ہو گئے ہوں گے تقریباً بارہ سال تو یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ مضبوط ہے تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے پنجروں کو سیکیور بنائیں کیونکہ کبوتر ہوں یا کوئی بھی جانور ہو وہ ہے تو جاندہ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو سیکیور رکھیں ان کی جان بھی ہماری طرح ہی ہے جیسے ہمیں اپنی جان پیاری ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کو بھی تکلیف پہنچنا ہماری وجہ سے ہمارے اوپر گناہ ہے اور یہ بھی دوسرا پنجرہ ہے یہ بھی فرج کی جالیوں کا بنا ہوا ہے یہ فریم ہے یہ ہم نے جالی کے بنوائے تھے فرج کی کیونکہ یہ بہت مضبوط ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے ترکی کار ہے اور یہ اندر کا تھوڑا ویو دکھا دیں کل سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا بھرا ہوا تھا یہ دراصل کیا ہے کہ نورمل سائز کے ہیں اس لیے کہ ہم نے ادھر بریڈر سیٹ اپ سوچا ہے رکھنے کا یہ بھی ہے ہمیں اگر ضرورت پڑھی تو انشاءاللہ ان فیوچر ہمارے پاس دوسری بھی گنجائش ہے پنجرے بنانے کی ملو رکھنے کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرا فریم ہے جو بنا ہوا ہے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم وہ بھی بنوائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ یہ جو پنجرے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم نے سمنٹ یوزننگ کروایا یہ مٹی یوز کروایا ہے کیونکہ مٹی سے پنجرے ٹھنڈے رہتے ہیں کیونکہ کبوتر پہلے ہی خود گرم ہے اور گرمیوں میں ہم ان سے پرواز وغیرہ لیتے ہیں تو وہ خود ہی گرم ہے تو ہم نے یہ مٹی کے مطلب ان کے اوپر مٹی چڑھوائی ہے اس وجہ سے تاکہ پنجرے ہم سے جتنا ہو سکے کہ وہ ٹھنڈے ہوں جتنی ان کے لیے سہولت ہو سکے ہم سہولت پیدا کریں اور فرنس بتائیں سب امید ہے خیریف سے ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں بیسٹ وشس بھی عید کے لیے ہو سکے کہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب چینل پر ملاقات ان دنوں میں ہو سکے یا نہیں ہو سکے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو عید کی مبارک بات دے دوں سب ویورز کو لہذا ہم کو دعاوں میں یاد رکھیے گا لالا جان پتھان اللہ حافظ